موسیقی 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 جو گیپ ہے دونوں کے درمیان طلب کے اندر اور سپلائی کے اندر وہ چار ہزار چھے سو ہے اور یہ اس وقت انرجی کا موجودہ پروفائل ہے جو عوام کو سمجھنا ضروری ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت گیپ ہے دوسری بات کہ چار سال کے اندر اور یہ بالکل نہ لیا جائے کہ میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سب سے پہلے عوام کے لیے جو کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اگر سیچویشن ہے تو اس کے اوپر کیا سلوشنز ہیں اور کس طرح ہم اس پوری سیچویشن کے اوپر کابو پا سکتے ہیں اور کابینہ نے فوری جو عملی فیصلے کی ہیں وہ بھی میں اس سے آگے آ کر بتاؤں گی کہ کس طرح اس سپلائی اور دیمانڈ کے گیپ کو ختم کرنا ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چار سال جو بجلی کی دیمانڈ اور سپلائی جو دو ہزار اٹھارہ میں انسٹالڈ کپیسٹی تھی جو بجلی سسٹم میں ڈالی گئی چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر دیمانڈ کو پورا کر کے جو لوڈ شیڈنگ پر کابو پایا گیا اس کے بعد کیونکہ دیمانڈ ایک ایور انکریزنگ فینومنہ ہے اور اس کے مطابق پلانٹس کو اور سسٹم کے اندر بجلی کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جس طرح جس طرح کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے اس کو انسٹالڈ کپیسٹی کو اس کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کے اندر جو میجر تین موسٹ ایفیشنٹ جو پلانٹس شروع ہو چکے تھے جن کا فائنینشل کلوجر ہو چکا تھا اور جو جن کا پورا پروسس کمپلیٹ ہو کر وہ لائیو ہونے تھے جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تریمو کا ہے جو بارہ سو میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ تھا جو کہ الینجی بیس تھا اور وہ دسمبر جو انیشلی دسمبر دو ہزار انیس میں اس کی جو بجلی ہے وہ سسٹم کے اندر ڈلنی تھی اور اس کے بعد اس کی ریوائز ڈیٹ مارچ دو ہزار بیس تھی تو یہ وہ منصوبہ تھا جو دو ہزار بیس تک تھا جو ابھی تک لائیو نہیں ہوا اس کے بعد جو شہنگھائی الیکٹرک تھر کا منصوبہ ہے جو کول بیسٹ ہے وہ فیبری دو ہزار بائیس کے اندر لائیو ہونا تھا ایکٹیو ہونا تھا اور آپریشنل ہونا تھا جو کہ نہیں ہو سکتا پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے جو کہ سات سو بیس میگا وارٹ کے اوپر مشتمل ہے وہ بھی جانوری دو ہزار بائیس کے اندر آنا تھا ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف دو ہزار اٹھارہ میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے تین سے چار سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں اپنی سکرینز پر دیکھیں تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیر کیا جائے لاسٹ ائر تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے اور یہ آپ سکرینز پر گرافز دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منص کو ایکولی کمپیر کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے جو اویلیبل بجلی ہے اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جن جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درامت کرانے کا کہا ہے اور دو دن وزیر آزم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو ملک برہان میں ہے عوام کاروباری حلقے بزنس کمیونٹی تاجر کمیونٹی جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے دو دن کے اندر اندر پورا ایک ہانگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا اور آج کابینہ نے انسی اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ چھے سے پندرہ جون تک چھے سے پندرہ جون تک ساڑھے تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپروفڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے اب کابینہ نے بھی اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی بجلی نے کہ کس طرح اس میں کے تھری کا منصوبہ لکی سوا بھکی مزفرگر کا منصوبہ جو کہ ان تمام پروجیکس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کپیسٹی ہے وہ دو ہزار آٹھ سو اکتر بنتی ہے جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈیفرنٹ وجوہات کی وجہ سے جس تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکس کو مکمل کرنا تھا مرمت کرنا تھا وہ نہیں ہوئے لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی دو ہزار آٹھ سو اکتر کی جو میگا وارٹس کی بجلی کپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے جس کی وجہ سے چھے سے پندرہ جون تک ساڑھے تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اس کے بعد سولہ سے چوبیس جون کے اندر اندر ساہی وال کول بیس پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کپیسٹی چھے سو میگا وارٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیا لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ تین گھنٹے ہو جائے گا اس کے بعد جو اور یہ جس طرح جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو دیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت دیمانڈ سپلائے جو ہے وہ اکیس ہزار دو سو میگا وارٹ ہے جو کہ چھے سے پندرہ جون تک یہ جو ساہی وال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ اکیس ہزار آٹھ سو ہو جائے گی اور چھے سو میگا وارٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے سولہ سے چوبیس جون تک تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے اس کے بعد پچیس سے انتیس جون کا اندر جو کراچی کا کے ٹو پروجیکٹ ہے پلانٹ وہ ٹوٹل ایک ہزار چالیس میگا وارٹ اس کی کپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی بائیس ہزار آٹھ سو چالیس کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیا لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ دھائی گھنٹے پر آ جائے گا اس کے بعد جو تیس جون ہے تیس جون کے اندر جو پورٹ کاسن کا کول بیسٹ پلانٹ ہے اس کا چھے سو میگا وارٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیا انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دئیے گئے ہیں وہ تیس جون تک دو گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیا آ جائے گا اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کوپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنیسٹریٹیو ہیچز تھی جتنی رکاوٹیں تھی ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیئے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے غیر معمولی صورتحال ہے چیلنجنگ صورتحال ہے اس کو نمٹنے کی کوشش ہے اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائے کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائیم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرچ آ رہی ہے جو سکائے ہائے اس وقت ہیں لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے ونڈ ہے اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز ای نیشن تاکہ یہ جو بہران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور کابو بھی پاس سکیں تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائے سائیڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے اور یہ پلان دیا گیا ہے کابینہ نے جو اپروف کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کانزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروف کیا ہے اور اس کانزرویشن کے اندر جو سب سی چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی اوائل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا اور اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا مگر کابینہ نے پرائیم منسٹر نے اس کو 40 فیصد نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہیں تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے اپنے گھر سے شروع کیا ہے تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے پرسنٹ تجویز تھی گئی تھی کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40 فیصد کم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز 5 ورکنگ ڈیز جو ہفتے کی چھٹی آپ کو پتا ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں اور اس وقت جس بہران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ کابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ تین سو چھاسی ملین ڈالرز بنتا ہے سالانہ اور اس کا جو ستتر ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ جی جو سٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے اور پاور منسٹری کی طرف سے اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کے ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا لیکن اس پہ پرائیم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکنزم ہوگا ورک فرام ہوم کا تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے زیادہ موثر طریقے سے ہم اس کا اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکنزم ایڈمنیسٹریٹیو لی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد جو سوچنگ آف آلٹرنیٹ سٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سہر حاصل گفتگو ہوئی کمپلیٹ بحث ہوئی اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر منسپل آثورٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو نائٹس کے اوپر آپ سٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے فائنینشل امپیکٹ پڑے گا اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی اولی کلوجر آف کمرشل مارکٹس کے اور یہ ہوتا بھی رہا ہے یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزراء اعلیٰ تمام صوبوں کے وہ نیشنل ایکنومک کاؤنسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے تو وزیراعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس ملے کے تاجے کاروباری حل کے جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں جو جتنے اس سے ریلیٹڈ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو عزراء اعلی ہیں چیف منسٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا اس کے بعد جو ہمارا ایک روایت ہے ہمارا بیہیوئر ہے ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے اور اس کو اینولی ہم مینٹننس کے اندر ان کے مونٹر بھی نہیں کرتے نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کہ جو وہاں سینٹرز ہیں جو ٹیوننپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں اور ان کا پورا جو نیٹوک ہے اس کو بڑھایا جائے اور ایڈوائزری اور مونٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیوننپس کے لیے اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آسا اور چالیس سے جو سٹڈی ہے وہ چالیس سے پچاس فیصد اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگلرلی انجنز کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹوک بڑھایا جائے انسینٹرز کو بڑھایا جائے اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کیا تھا اسی موڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز صاحب ملکہ تو یہ آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی ہے پھر ٹریکٹرز رپیر اور مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر اگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوڈ امپیکٹ ہے فیول کنزمشن کا اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلت آف دی ٹریکٹرز اس کو بھی منٹر کیا جائے فارمرز اور ان کے ساتھ جو ایلائیڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ اس کی کپیسٹی اور بار بار ریگلر مینٹیننس آف دی ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون افس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے فارمرز کو ایکسس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ موستر طریقے سے انتظام ہو سکے پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک آویرنس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک آویرنس کا جو فکتان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپروائی میں وہ کام نہیں کرتے تو اس کے اوپر ایک آویرنس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو ایمپورٹن بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچول اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹرائول کو اووائٹ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹفارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں یہ کانزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیریٹی میجز ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پورا ایک پلان ہیں جس میں غیر معمولی صورتحال ہے عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پر کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کی آج منظوری دی گئی ہے اور اس میں تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹلیٹی وہیکلز ہیں جس کے اندر ایمبلنسز ہیں سکول بسز ہیں اور جو ایڈوکیشنل انسیٹیوشنز یا سولیڈ ویس مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پرکیورمنٹ ہے پرچیز ہے اس کے اوپر کرنٹیئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ افیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے جو کہ ایک ایمپورٹنٹ ایلمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیزو آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر جس کے اندر فرنیچر آتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ ایکوپمنٹ آتے ہیں جس کی میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پرکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو آفیس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ اگزیمشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیریٹی کو اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے جتنے اوفیشل وزٹس ہیں ابراد گورنمنٹ اوفیشلز کی طرف سے فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی اس طرح کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو غیر جانبدار ہو اور الیکشن کمیشن موثر طریقے سے ایفشن طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے لیے پارلمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلمنٹ اس کے اوپر ایک سہر حاصل بحث کروائے اور پارلمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسیمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ری فارم ہے جو اس حکومت کا اتحادی حکومت کا ایک اولین پریورٹی ہے ترجیح ہے وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں اس کے ساتھ ساتھ دس کا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہے کافی تشویش پائی جاتی ہے اور یہ رپورٹ کے اندر جو لور سٹاف ہے جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں بینک آفیسز ہیں مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں ان کی اوپر جو ذمہ داری ہے وہ آئد کی گئی ہے تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیس تھے وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بلکل سائلنٹ ہے وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈریکشنز دی تھی اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈسکا الیکشن جس میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی میمری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں اور رپورٹ بھی موجود ہیں پوری ڈسکا الیکشن کے دوران ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی تین پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے ان کو ایکسس نہیں تھی اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائلائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغواہ ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغواہ ہو گیا ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہاں لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورے کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث تو یہ وہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلی سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو کر اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے جو یہ ڈیسیجنز دے رہے تھے جو یہ کاروائی کی جائے اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو کاروائی ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے اب میں کائرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرح سے بہت شکریہ بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے کابینہ نے یقیناً اس بات پہ تشفیش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں مشکل صورتحال ہے فسکل سپیس کم ہے اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یہی تقاضہ اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں یہی تقاضہ آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے بلہ وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے اس صورتحال میں جب ڈیکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈیکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروف کرنے کی طرف چلتے ہیں تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیراعظم صاحب اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مجیم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹریٹی میجرز کے حوالے تھے بہت سارے وہ ہے جو قوم کی آداد بدلنے کے حوالے سے کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروف کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوبرال جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت پڑھ رہی ہے اور خاص طور پر کول کی تیل کی ان دونوں پر انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا بلکہ اس کے اوپر وزیراعظم صاحب آلیڈی ٹاسک پوسک بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا ملک بھر میں جہاں بھی اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیراعظم نے چائنیز جو کمپنیز ان کے ساتھ بھی بات کی ہے جپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے باقی لوگوں سے بھی وہ مزا کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے اور اخری گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ سبسیڈی یہی بنیادی طور پر ایک اصول رکھا گیا تھا ان بلوک سبسیڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے وہ کونسی سبسیڈی ہے جو لینڈ کلوزر والے کو بھی دی جائے اور ستر سی 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 موٹر سیکل والے کو بھی دی جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ سیمنٹی سی سی والا ایک لیٹر پر ٹارڈ للوائے اور اس پہ اسی روپے یا سو روپے اس کو سبسیڈی مل جائے اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کلوزر والا سو لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ دس ہزار روپے کی سبسیڈی لے کے چلے یہ ممکن نہیں ہے لہذا اس کو ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی طرف دیکھے جانا ہے اس وقت ہمارے کوئی سات ملین کے قریب اب نو ملین کے قریب ہو جائیں گے بی آئی ایس پی کے جو بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں اور اس کے سات ملین کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی ان لوگوں تک جو اس سارے مہنگائی کی ویف سے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے یوٹیلٹی بلز میں اضافہ ہونے سے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور جو بندے یا جو کلاس سہ سکتی ہے ان کو سبسیڈیز نہیں بلکہ ان کے اوپر وہ بوجھ بھی تھوڑا ٹرانسفر کیا جائے جو قوم کا بوجھ ہے اسی طرح میرے خیالے یہی پالیسی جو ہے وہ اگلے سال کے بجھٹ کے اندر بھی رکھی جائے گی کہ ہیو سے جائیں اور ہیو نوٹس کی طرف کچھ چیزیں ٹرانسفر کی جائیں یہی فلسفی ہمیں آگے لے کے بڑھ سکتی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ قابین اجلاس کے حوالے سے جو جامعہ بریفنگ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں یقینا اس بات کبھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو غیر مقبول فیصلے حکومت کر رہی ہے ناپسندیدہ فیصلے کر رہی ہے اس کا اونرشپ ہم سب اتحادی جماعتیں لے رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ہنگامی طور پر بھی ایک معاشی پلان دے رہے ہیں اور طویل المدت معاشی پروگرام پر بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں چاہے وہ معاشی حوالے سے ہوں چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہوں یا اس کے علاوہ بھی جو شعبزات ہیں ان کے تنظیموں کو بھی حکومت آن بورڈ لے رہی ہے ان کو سن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے جس طرح کائرہ صاحب نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے پون کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو سبسیڈی دی جا رہی تھی اس سے فائدے ایک مخصوص طبقے کو زیادہ مل رہے تھے اور مجموعی طور پر عوام کو اس سبسیڈی کا اتنی سہورت نہیں مل رہی تھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسیڈی کی طرف جائیں اور میں اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے پاس آپشنز تھے کہ ہم فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو اور دیگر قیمتوں کو فوری طور پر اور بھی کم کر کے الیکشن میں چلے جاتی اور فائد ہماری مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا تمام اس وقت جو حکومتی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں لیکن ہم نے اس پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے انتظامی حوالے سے بھی معاشی حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے بھی اخلاقی حوالے سے بھی اس میں ہم نے یہ آنرشپ قبول کی ہے اور ہم اس بوجھ کو اٹھانے کیلئے متفق اور متحد ہو کر انشاءاللہ اس میں قوم کیلئے راحت پیدا کریں گے قوم کیلئے اس میں سپون پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت جو مختصر ہنگامی پلان دیے جا رہے ہیں اس میں رد و بدل بھی ہوتا رہے گا اور ہم نے فوری طور پر وزیراعظم صاحب نے جب ہفتے کی چھٹی کو ختم کیا اور ورکنگ ڈے کے طور پر اس کو کا فیصلہ کیا تو ہم نے کابینہ کے اندر ان کو تجاویز مختلف پارٹیوں کی طرف سے آئیں اس وقت بھی جب معاشی پلان کے حوالے سے یا دوسرے انتظامی امور کے حوالے سے اسلام آدمی وفاقی وزرہ کی پریس کانفرنس جاری ہے بچھلی اور اندر کی بچک کے لیے ہفتے کی چھٹی بحال وزرہ اور سرکاری ملازمین کے پیٹرل کے کوٹے میں چالیس فیصد کمی کابینہ اشراس کے بعد وفاقی وزرہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں